اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس 3 سبجیکٹ ناظرہ لیکچر 5 3 کلاس 5 لیکچر میں آج ہم پڑھیں گے اقلاب اقلاب کا کیا معنی ہے کہ بدل دینا میم سے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آجائے حرف با آجائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آجائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے بدل دیں گے اور اس کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم لکھتی جاتی ہے مثلا مم باردی یہ نون ساکن ہے اس کے بعد ہے حرف با تو ہم اس کو یہ میم سے بدل دیں گے نون نہیں پڑھیں گے مم باردی اخفہ کسے کہتے ہیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان پندرہ حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ناک میں آواز چھپا کر گنہ کریں گے یعنی نرم گنے کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے حرف اخفہ پندرہ ہیں کون کون سے یہ ہے تا سا جین دال دال زا سین شین ساد زاد قا زا فا قاف اور کیف ٹھیک ہے یہ پندرہ حروف ہیں ان کو حرف اخفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حرف اخفہ کہتے ہیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ناک میں آواز چھپا کر گنہ کریں گے یعنی نرم آواز سے گنہ کریں گے مثلا من قبل اب یہاں پر حرف اخفہ یہ قاف ہے اس کے بعد یہ نون ساکن کے بعد حرف اخفہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ناک میں آواز چھپا کر کریں گے من قبل آواز چھپا کر گنہ کرنا ہے من قبل اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کی مثال دیکھنے انزلنا انذرنا شین قدیر اس طرح سے ناک میں آواز چھپا کر پھر گنہ کرنا ہے اقلاب کا دوبارہ دیکھنے اقلاب کہتے ہیں اس کا معنی ہے بدلنا نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ساکن اور نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور گننے کے ساتھ پڑھیں گے علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے مثلا میم باردی اور اقلاب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف اقلاب میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ناک میں آواز چھپا کر گناہ کریں گے جیسے میم قبلک حرف اقلاب پندرہ ہیں تا سا جین دال دال زا سین شین سا زا قوزا فا قا اور قا اب آپ نے حرف اقلاب یاد کرنے ہیں یہ حرف اقلاب پندرہ ہیں اقلاب میں صرف حرف با ہے اور پندرہ یہ ہو گئے سولہ اور اظہار جو ہے اس میں چھے حرفیں حرف حلقی ہیں اور ادغام میں حرف یرملون ہیں ٹوٹل حرف اٹھائیس ہیں سٹوڈنٹس آپ نے سارے حرف کو یاد کرنا ہے کس حرف کے بعد کون سا حرف آئے تو ہمیں اس پر کیا قائدہ وہاں پر ہوگا اور ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے یا اپنے سارا اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اوکے ایل آگوی سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس